بھارج مرادر عزمیم سب سے پہلے میں آپ کلام سیکیٹریٹ کے 회used آپسلام عمرازمیم کا دل سے شکریہ دکھانا کہ آپ اسوسییشن کے مختصر ساتھ fifty بہت کسیر تعداد نے اپنے جائز مطالبات کے ہاتھ میں لکھ لے اس پہ میں آپ سب کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں میں پریزیڈنٹ پی اینڈی اسوسییشن جناب شکیل گزدار صاحب اور ان کے کیونٹ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور میں جو ہمارے یہاں پہ نوجوان بھاری برتی لوائی کی بڑی تعداد نے یہاں اکٹے آئے ان کا بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں عزیز دوستو ہمارے جو مطالبات ہیں وہ روزے روشن کے طرح آیا ہے کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے جب سے ہمیں مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے آج سے دس مہینے پہلے جس بھاری اکثریت اور بڑی بینڈیٹ سے آپ نے موجودہ اسوسییشن کو منکفت کیا اس میں جو ذمہ داری آپ نے آئیت تھی وہ یہی تھی کہ سیکریٹرٹ کے افسران و مرازمین کی فلاہ و بہبت بلوشستان کے اندر جو جاری برک انتظامی ہے جو بیٹ گورننس ہے میرک کی پامانی ہے گورننس کی غرابی ہے ان کے خاتمے کیلئے بلوشستان کے وسائل کو درست استعمال کیلئے آپ نے بہت بڑا منڈیٹ دیا اور ہم ایک ٹرانزیشنر سپیریڈ نگران سیٹ اپ سے پھر ایک ملتفید گورنمنٹ کا ایک سفر یہ بھی یہی دس مہینوں میں تھا تو یہ کوئی پریچر اور تاثل یہ تھا کہ آفیسر اسوسییشن یا عبدالماری کیاوں کی کیبرٹ خاموش بیٹھے گئے ہم نہ خاموش بیٹھیں گے اور نہ کوئی اس فیم خیالی میں غلط فیمی میں رہے کہ کوئی کمپرمائز ہوگا یہ جو فیل شیر یا شیر رسیٹیوشن کا مسئلہ ہے اگر اس کے کوئی کمپرمائز ہوتا تو دو آزار انیس سے کب کیا یہ مسئلہ لوگ دور چکے ہوگے یہ اس وقت تب مسئلہ ختم نہیں ہوگا جب تب یہ لوگیفکیشن نہیں ہوگا عزیز دوستو مجدہ منتفق حکومت ان کے آتے ہی پہلے افتے ہماری من کے ساتھ ریٹی ہوئی تو تین باتوں پہ چیف دلسٹر صاحب نے آپ کی کیبلٹ کو اپریشیٹ بھی کیا اس نے کہا ہمارا کی یہی ویجن ہے نوجوان وزیر علیہ ید وزیر علیہ کمپرمہ میں وزیر علیہ بنے ہیں انہوں نے کہا ہمارا پہلا ایجنڈہ یہ ہے کہ گورننس ٹھیک ہو سرویس ڈیلوری میں بہتر ہی آئے پہلے کی اف سرویس میں اپرومنٹ دو اور اس حوالے سے صافیہ حضرات یہاں موجود ہیں پچھلے مہینے یہاں ایک سیمینا میں نہیں ہوا تھا تو میں اسی سیمینا سے ہی آغاز کرتا ہوں اس پہ جناب وزیر علیہ صاحب نے کہا کہ مجھے بتائے کہ آپ لو کس طرح پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور انہوں نے پاس آتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرک کے پامانی جو ہے وہ آپ ہی کر رہے ہیں میں ڈائیک ٹیوز دیتا ہوں میں ایک آمات جانی کرتا ہوں اور کیپ نے فیسٹے کرتے ہیں وزیر علیہ اور اس کا کابینا صفائی کابینا کچھ فیسٹے کرتے ہیں صبح کے لیے اور اس کے ہمیں آمدھرامت میں جو ہے آپ لوگ رکھا ہو یہی باتیں کیتی شاید آپ نے سنی آپ سے ویڈیوز رکھیں دیکھی ہوئی تو آج ہم عزیر علیہ صاحب سے میڈیا کے ذریعے یہ اعلام کرتے کہ آپ کے انہی باتوں کے تائید میں ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے کہ آپ ایکوائری مقرر کرے کہ صبحی مرتفع حکومتوں کے فیسٹے کرے کون امہ درامت نہیں کر رہا آپ کے اقامات اور ڈائیک ٹیس پہ کون امہ درامت نہیں کر رہا اور ان تمام ڈائیک ٹیس کا ریکارٹ نہیں کھانا جائے ایک ایک میک میں کھر سکر کیا جائے کہ کن میکوں میں آپ کی ڈائیک ٹیس پہ اور کون لوگ کے جون ڈائیک ٹیس پہ آمدھرامت نہیں کر رہا ہماری کیش ایوارڈ سالانہ سیکچیٹ جمعہ رازمی یہ اقبر میں فقد سے کہتا ہوں کہ بلوچستان میں واحد لوہ ادارہ ہے بلوچستان سمر سیکچیٹ سے جن میں رونکے ہیں جن میں کام ہو رہا ہے جن میں دن رات شام رات ہر پہ مابجہ دفاتہ میں کام ہوتے ہیں ایون چھٹی کے دن آفتہ ایتوار اور جنوری کے مہینے سے دیکھے جون کے مہینے تک رات تک جو ہے یہاں پہ میک پورے کام ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہا یہ ایسا ادارہ آپ کی جنیسی کا یہاں پہ آزاروں کیسی جویں بینڈے ہیں لیکن سیول سیکچیٹ میں کوئی ایک فائل بتا رہا ہے جو جسی آفیسر نے ایک یا دو جن سے زیادہ آپ نے ٹیبل دے رہا ہے سب سے زیادہ ہے آپ پہ پرفارمنس لوگ دے رہے ہیں کام ہو رہا ہے نظام سن رہا ہے کسی قسم جائے آپ نے کوئی حیراز نہیں ہے آپ نے یہ جو فائل موف بھی دی اس کیلئے ہم سپریم کورٹ تک گئے ہیں ہم نے سپریم کورٹ سے بھی رحمد اللہ کیس جیتا کیس ایوارڈ ہمارا حق ہے اور وزیر اللہ صاحب آپ نے اس کی اپروف بھی دی ایک سے ایسی جیس گریٹ آپ نے اپروف بھی کیا تو پھر آپ بتا ہے آپ پوچھے آپ کوئی کوئی نہیں کرے کہ جناب چیف سیکچیٹ صاحب نے اس کو کی واپس نیزیکٹ ہے واپس اس نے کی بھی درازہ آتا ہے آپ چیف ایک زیکچیٹ صاحب کے آج بلکستان سیکچیٹ کے تمام افسران آپ کے گورنرز کے حوالے سے وہ ہمارا بھی ایجنڈہ ہے بلک گورنرز ہمارا ملشور ہے صاحب پہ اپنے ریویڈیو کو الہانس کرنا ریویڈیو میں اضافہ کرنا یہ ہمارا ملشور اور یہ آپ کا بھی ایجنڈہ ہے تو آئے ہیں آج ہم ملکے ہم آپ کا بازو بنتے ہیں آپ جب پوچھیں چیف سیکچیٹ صاحب سے کہ شیئر ڈسیویوشن کا فیصلہ صوبائی حکومت نے کیا صوبائی کابینے نے کیا اور وزیر ایرہ بلوچستان کا اس پہ لکھا کہ ایک ہفتے کے اندر نوٹیفکیشن جاری کرے آپ ایکوائنی کریں ہم اتجاج کر رہے ہیں آپ ایکوائنی کریں آپ کے پاس اختیار ہے ہمارے پاس سبس اتجاج کا اختیار ہے یہ نوٹیفکیشن کی اروپہ ہے اس کی ایکوائنی کیا جائے اور کوئی طور پہ یہ فیل ٹوڈیفکیشن کا اجرام کیا جائے اگر یہ فیل ٹوڈیفکیشن نہیں ہوتا تو سیکیٹریٹ میں صرف سیکیٹ افسران اور فیل میں فیل افسران ہو جانے ہم تکا ہم جانے ہمارے سیکیٹر ہیں دوسرا جو آپ ڈیریکٹیوز ہو رہے ہیں ایک آمات میں آپ گلے شکلے کر رہے ہیں اس پہ ہمارے بھی ڈیریکٹیوز یہاں موجود ہیں وہ ڈیریکٹیوز پینڈل ہے اس پہ چیف سیکیٹر سے آپ پوچھیں اور ہم بھی چیف سیکیٹر سے آج اسلام میں اتجاج کی شکل میں گلہ کی شکل میں اپنے جائز حق مامنے کی شکل میں آج ہیٹکٹے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا کل یہاں پہ ٹینک لگے گا یہاں پہ پانی اور چاہ کا بندو بس ہوگا پانی دیچھے گی یہ آج پہلا شوقہ یہ ایک دھنکہ نہیں ہے یہ سلسلہ چلے گا آج اگر بلاک کے کوئی بندہ بیٹا ہے کوئی آفیسر بیٹا ہے کل تمام بلاکوں کے دروازے بند ہوں گے کل تمام لوگ اسلام میں اکٹے ہوں گے سائے کہ آئے بندو بس کیا جائے گا یہاں پہ اس وقت تک ہم پیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے وزیر اللہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اگر حقی مغرس ہیں آپ اگر حقی سنسیر ہیں پا فوری تو ہوتے ہیں ان تمام افسران کو ایک سکیون افسران ہو ان خیر کانونی افسران کو جن کا سپری کو قرائق ہوتے واجب حسطہ جیہا ہے کہ سیول سروس افسر کے پوچھ میں یا دیوڑر پوچھ میں آپ کسی پرائیوٹ نام کے پر افسر کو نہیں بٹھا سکتے اکارٹیز کے لوگ یہاں کلی بھی عوضوں پر دیکھے ہیں آپ کے آپ نے جو کمپنی کے افسران ہے وہ کو یہاں پر بٹھایا ہے پرامیٹ لوگوں کو ایم او دو بھی بٹھایا ہے اور یہ چھت سیکری ساتھ سکنور میں ہوا ہے تو وزیر راہ ساتھ آپ آج آرڈر جاری کریں ان تمام موٹفیکیشنز کو فیل فور رکھا کریں جب تک ان موٹفیکیشنز رکھا نہیں ہوگے یہ ہمارے تیسرہ مطالبہ ہے یہ اتجاز جاری رہے گا تو ان تین مطالبات کے لیے اور اس کے علاوہ ہمارے سٹاپ ایسٹیشن کے آج ہم ایک دن سے کچھ سورے سیکری سیر رکھ میں ہمیں کوئی تفریق نہیں ہے کچھ گھل میں نے اپیٹوری میں یہ بات کی کہتا ہے کہ ہمارے مخالفین سیکری سیر رکھ میں کوئی مخالفہ نہیں ہے ہم سب ایک ہے تھے ہم سب ایک برادری ایک یونٹی کی تحت ہے اس سے کسی رجل نے سربیس کر رہا ہے ہم نے تو آج تک میں ذاتی طور پہ ہوں اور آج آپ سے بھی نہیں تھا انکو کرتا ہوں ذاتی طور پہ میں نماز کا ٹیم ہے حلفل کے کامل ہوں کلمہ بڑھ دکھتا ہوں کہ میں جب سیکھرٹ میٹر ہوتا ہوں میں نے آج تب یہ نہیں دیکھا ہے کہ میرے کامل کس کے گھر سے میں صرف صرف اپنے آپ کو بی ایس ایس یا سیکس ایڈ کا مناسب سمجھ کرتا تو آپ بھی یہ آپس میں کوئی سپرٹر کوئی پی ایس کوئی کمپیوٹر آپریٹر یہ چیزیں ختم کرے کریں کل بھی ہم نے یہی پیغام دیا آج بھی یہ پیغام دے رہے اور ہم نے کہا کہ آپ کے آپس میں کوئی اختراب نہیں ہے کوئی مخارفت نہیں ہے ایک مخارف آپ بھی اس کو دونڈے آپ بھی اس کو جانئے آپ کا مخارف جو ہے وہ وہی بن شخص ہو سکتا ہے جو یورٹی کے خلاف ہے جو اتحاد اور اتفاق کے خلاف ہے جو ایک جیٹی کے خلاف ہو وہ آپ کا مخالف ہے وہ آپ کا پشمن ہے وہ اس گھر کے قبائی کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ اس گھر کے امن کو اس گھر کے قبائی کو ہم اس کو اپنے گر سمجھتے ہیں یورٹی اور اتحاد اور اتفاق سے سیکرٹرین جو ہے وہ ہمیشہ آباد و خوشان رہا ہے آگے بھی امنیس کو آفاد رکھنا ہے سٹاف ریسوشیشن ہمارے ساتھ ان کے کچھ ان کی بھی فائلیں رکھی گئی ہیں سی ایم سیکرٹرین کا ایک آلاؤنس ہے سیکرٹرین آلاؤنس اس میں پچھلے سال اضافہ ہم نے کروایا لیکن ان کو ابھی تب نہیں مل رہا ہے ایک ایم کا فائل ہے دوسرا ایک ڈائٹسے کا فائل ہے اور تیسرا فولی کلاسپور کا جو پروموشن اور اپگریڈیشن کا فائل ہے یہ تین فائلے بھی انشاءاللہ ڈائٹسے کا فائلی کربا یگی ہے آپ کے دوازے سے ہماری اور